السلام علیکم ویلکم تو دا ان ٹائم سٹیڈی ایڈوائزر یوٹیب چینل مائی نیم اس ڈاکٹر مہا جان اماری ٹیم ان ٹائم سٹیڈی ایڈوائزر آپ لوگوں کی ان سارے کنکریز کے میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ان سارے کنکریز میں سے چائنا کے ایک میڈیکل یونیورسٹی کی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ اس یونیورسٹی میں انٹرسٹیڈ ہوئے تو آپ فورا ہی ہمارے ٹیم سے کانٹیکٹ کر کے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ہمارے وارس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹراغرام پر اور فیس بک پر چلیے ویڈیو کی طرف چل دیں اچھا جی تو آج اس یونیورسٹی کے انفرمیشن میں شیئر کرنے جاروں اس یونیورسٹی کا نیم ہے ننگشیا میڈیکل یونیورسٹی ننگشیا میڈیکل یونیورسٹی ایک بہت ہی خوبصورت پروونس میں ہے بہت ہی خوبصورت سٹی میں ہے پہلے پہلے اس یونیورسٹی کی سارے ویڈیو میں جا کے آگے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس یونیورسٹی کے رینگ کی بات کرتے ہیں تو یہ یونیورسٹی PMC سے اپروڈ یونیورسٹی ہے ECFMG سے اپروڈ ہے WHO سے اپروڈ ہے MOE لسٹیڈ یونیورسٹی ہے MOE کے 26 رینگ پہ ہے یہ یونیورسٹی اور اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے MOE لسٹ میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ یونیورسٹیز انگلیش میڈیا میں MBPS پڑھاتے ہیں چلی دی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں اور کیا کیا ہے اس یونیورسٹی میں 25 کو 26 کنٹریز کے سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جو کہ اپنی بیچلر اور ماسٹر کی سٹیڈی کر رہے ہیں تو بہت سارے کنٹریز سے لوگ ہیں تو آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اچھا تو اس یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو خود بھی آرام سے مل جائے گا آپ لوگ کو پاکستانی سٹوڈنٹس بھی مل جائیں گے اور بہت ہی اچھا انوائرمنٹ بھی ملے گا جہاں پہ آپ لوگ گیم کھیل سکتے ہیں آپ لوگ میں پاس بہت ہی خوبصورت لائبری ہوگا جہاں آپ سٹیڈی کرنا چاہیں اور اس یونیورسٹی کے 14 اپیلیٹڈ ہسپیٹل بھی ہیں جہاں آپ لوگ اچھے سے ٹریننگ کر سکتے ہیں اور یہ یونیورسٹی 1958 میں بنی ہے یہ مطلب اتنی پرانی یونیورسٹی اور اب تک چل رہی ہے اور ام او ای لسٹ میں بھی ہے تو اٹھین بہت سفردس یونیورسٹی ہے اچھا جی تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کون سے کون سے ڈاکومنٹس موجود ہونے چاہیں آپ کے میٹریک اینڈ ایفیسی کے ساتھ اٹھ آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ سائز پکچر میڈیکل چیک اپ کروانا ہے آپ نے کسی بھی آسپیٹل سے پولیس کلیران سائیڈو پیٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ اپنے آس پاس کسی بھی پولیس اسٹیشن سے بنوا سکتے اور آپ کا فائننشیل اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جس میں اراؤنڈ آباؤد فائس تھاؤزن ڈالر مینشن ہو یہ ڈاکومنٹ آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد پھر اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے لوکیشن ڈسکیپشن بوکس میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اگر آپ اپیس نہیں آسکتے تو آپ لوگ ہمارے ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے ووٹس اپ پر انسٹرگرام پر اور فیس بک پر ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد ہم آپ کو ایک ایڈمیشن فارم پروائیٹ کریں گے جس کو پھل کریں گے آپ لوگ اور پھر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ہماری ٹیم آپ لوگ کے لیے اپلائے کر دے گی تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ لوگ کے پاس ہونے چاہیے چلیے جی اب چلتے ہیں فی کی طرف کہ اس یونیورسٹی کی فی کتنی ہے فی کی طرف چانے سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس یونیورسٹی کا جو پیکج ہے وہ ہے 5.5 پلس 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ سین ہے کہ آپ 5 منتھ چائنیز کلاسیز ہوں گے آپ کی چائنیز گائنگیج کلاسیز پھر 5 ایر آپ لوگوں کے ایڈمی بی ایس اینڈا 1 ایر پر انٹرنشپ اب فی اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو اسٹارٹ میں آپ لوگوں نے صرف 5 منتھ کی فی بے کرنی ہے جو فی ہے 18,600 جس میں آپ لوگوں کا ٹویشن فی مینجمنٹ اینڈ گویلومنٹ فی آ جاتی ہے پھر اس کے پاس کوئی 19 کی وجہ سے جیسے کہ آپ لوگ چائنیز نہیں چاہتے تو آپ لوگ کے میڈیکل کا فرسٹ یر جو سٹارٹ ہوگا آفٹر 5 منتھ لینگویج کلاسیز کے تو وہ فی آپ لوگوں نے پھر کرنی ہوگی 14,900 یون 14,900 میں آپ لوگوں کا صرف ٹویشن فی آئے گا کیونکہ کوئیڈ کی وجہ سے آپ لوگ چائنیز نہیں جا سکتے تو آپ لوگوں کا ویزا میڈیکل اور آسٹرل یہ ساری پیمنٹ اس میں ایڈ نہیں ہے ویسے تو آپ لوگوں کے جو ٹویشن فی آئے وہ بہت زیادہ ہے like MOE لسٹی یونیورسٹی ویسی expensive یونیورسٹی ہوتے ہیں بٹ کوئیڈ کی وجہ سے اس یونیورسٹی نے پرسٹ یر کے فی پر 50% ڈسکاونٹ دے دی ہے اسی لئے آپ لوگوں کے کلاسیز کی فی اتنی زیادہ کم ہے چلے جی سیکنڈ ڈیر سے آپ لوگوں کی فی کتنی ہوگی سیکنڈ ڈیر سے آپ لوگوں کی فی ہوگی 34,800 RMB ٹھیک ہے 34,800 RMB میں آپ لوگوں کا ٹریشن فی اور آسٹر فی آئے گا اور آپ لوگوں کا اس میں medical visa insurance included نہیں ہے وہ جب جس طرح ریٹ ہوگا اسی طرح آپ لوگوں نے خود پی کرنا ہوگا بہت وہ 1000 یوان میں ہو ہی جائے گا آپ لوگوں کو بھی I think so لیکن it's depend کرتا ہے ٹائم پر کہ اس ٹائم کتنے ہی ہوگی جب میں چائنا میں پڑھ رہی تھی میں نے خود بھی چائنا سے MBBS کیا تو اس ٹائم ہمارا 1000 میں لائف ہو جائے جائے اچھا جی تو آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی فی کا بھی بتا چل گیا اب چل دیں یونیورسٹی کی ویڈیو کی طرح آپ یونیورسٹی کی ویڈیو دیکھیں کہ یونیورسٹی کس طرح کی ہے اچھا جی تو آپ لوگوں نے یونیورسٹی بھی دیکھ لیا آپ لوگوں کو فی کا بھی بتا چل گیا آپ لوگوں کو رینگ کا بھی بتا چل گیا اچھ ایو ایو لوگوں کو پتا چل گیا یہ MOE Listed University ہے اس کا سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ یہ ہے اچھا اگر آپ لوگ اچھی لگی ہو اپنے لیے تو آپ ہمارے team سے فورا ہی کانٹاکٹ کریں اور اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں Thank you so much for watching Best of luck Allah Pheel